بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب بچوں خیریت سے ہیں اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھیں آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے دروش شریف پڑھئے اور علم میں اضافے کی دعا پڑھئے جی بچوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے جوانی تک چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گی آپ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے پہلے رسول کا نام کیا تھا صحیح بلکل شاباش حضرت آدم علیہ السلام اور یہ بتائیے کہ اللہ کے آخری رسول کا نام صحیح شاباش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اچھا جی اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا صحیح ان کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ شاباش اور ان کی والدہ کا نام جی صحیح والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا جی بچو سبق آپ نے یقیناً مطالعہ کر لیا ہوگا اب ہم اسی سے ریلیٹڈ آپ اپنی نوٹ بک کھولیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا کام کریں گے جی آپ نے اپنا پیج اسی طریقے سے ریڈی کر لینا ہے آج ہم کر رہے ہیں الفاظ مانی جی پہلا لفظ ہے سیدھا جی سیدھا کا مطلب بتائیے صحیح سیدھا کا مطلب ہے آسان یا ٹھیک اسی طریقے سے آپ لکھیں گے آچھا جی اس کے بعد اگلا لفظ ہے نبی نبی کا مطلب شاباش خبر دینے والا صحیح آچھا جی اگلا لفظ ہے پیغمبر پیغمبر کا مطلب ہے پیغام دینے والا اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر آئے خبردار ہمیں کیا اللہ کے بارے میں بتایا اس لیے ان کا یہ مطلب ہے اس کے بعد ہے پیدائش جی پیدائش کا مطلب صحیح بتایا آپ نے ولادت کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے دیکھ بھال جی بالکل صحیح دیکھ بھال کا مطلب خیال کرنا صحیح اس کے بعد ہے اگلا لفظ تاجر جی تاجر کا مطلب کاروبار کرنے والا یا تجارت کرنے والا صحیح اس کے بعد اگلا لفظ ہے کم امری کم امری کا مطلب صحیح چھوٹی عمر آچھا جی اگلا لفظ ہے مشورہ مشورہ کا مطلب رائے صحیح اس کے بعد اگلا لفظ ہے قبیلہ جی قبیلہ کا مطلب خاندان صحیح اچھا جی اگلا لفظ ہے بزرگ جی بزرگ کا مطلب بڑا یا بوڑا صحیح اس کے بعد ہے فساد فساد کا مطلب ہنگاما یا تباہی جی دو مطلب میں نے آپ کو لکھوائے ایک ہی صفحہ پر ہم نے الفاظ معانی پورے کر لیے جی اگلے صفحے پہ آجائیے اگلے صفحے پہ ہم کر رہے ہیں واحد جمع جی واحد ایک چیز کو کہا جاتا ہے زیادہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی جمع ہوتی ہیں سب سے پہلے ہے راستہ صحیح بتایا آپ نے راستہ کی جمع راستے اس کے بعد ہے دین دین کی جمع ہے ادیان صحیح نبی نبی کی جمع انبیاء صحیح اس کے بعد حکم حکم کی جمع ہے احکام اس کے بعد ہے قبیلہ قبیلہ کی جمع قبائل صحیح اس کے بعد ایک اور لفظ ہے شیح جسے چیز بھی کہا جاتا ہے شیح کی جمع اشیح صحیح جی اگلے صفحے پہ آ جائیے اگلے صفحے پہ ہم کر رہے ہیں الفاظ مترادف جی الفاظ مترادف ایسے الفاظ جن کے معانی ان سے ملتے جلتے ہوں ایک جیسے معانی رکھنے والے الفاظ جی سب سے پہلے ہے انتقال صحیح بتایا آپ نے انتقال کا مترادف ہے وفاد اس کے بعد اگلے لفظ ہے تعلق تعلق کا مترادف ہے رشتہ جی دین دین کا مترادف مذہب صحیح اس کے بعد ہے شروع جی بالکل صحیح شروع کا مترادف ہے آغاز اس کے بعد ہے خاندان جی خاندان کا مترادف قبیلہ یہ ہو گئے الفاظ مترادف اگلے صفحے پہ آ جائیے یہاں پہ ہم کر رہے ہیں الفاظ متضاد یعنی ایسے الفاظ جو الٹ معنی رکھتے ہوں سیدھا کا متضاد صحیح بلکل سیدھا کا متضاد ہے الٹا اس کے بعد ہے قریب قریب کا متضاد دور اس کے بعد ہے پیدائش پیدائش کا متضاد ہے وفات صحیح اس کے بعد اچھی جی اچھی کا متضاد ہے بری صحیح اس کے بعد اگلا لفظ ہے آخر آخر کا متضاد اول اول پہلے کو کہتے ہے اس کے بعد ہے بچپن بچپن کا متضاد جوانی بلکل صحیح اس کے بعد ہے مکمل جی مکمل کا متضاد نامکمل بلکل ٹھیک بتایا آپ نے اس کے بعد ہے داخل اور داخل کا متضاد ہے خارج بلکل صحیح جی آج کا کام ہو گیا آپ ایک بار اپنی ڈائری نوٹ کر لیں آپ نے آج سبق ہمارے پیارے رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ بچپن سے جوانی تک اس کے الفاظ معنی لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں اگلے صفحہ پر آپ نے اس کے واحد جمع لکھنے اور یاد کرنے ہیں اس کے بعد اگلے صفحہ پر آپ نے الفاظ مترادف لکھنے اور یاد کرنے ہیں اور اس کے بعد اگلے صفحہ پر الفاظ اور متضاد لکھیں اور یاد کریں اس کے بعد آپ نے اگلا صفحہ املا کے لیے تیار کر لینا ہے انشاءاللہ آپ نے تیاری بھی کرنی ہے ہم اگلی ویڈیو میں اس سبق کی املا بھی کریں گے ٹھیک